جی اسلام علیکم میں ہوں ساکیب آفریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں یو نیوز فیس بک پیج میرا اور اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ساکیب آفریدائی یوٹیوب چینل سب دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں آج کی جو ویڈ جو ہے وہ بہت ہی سپیشل ہے اور بہت ہی خاص ہے اور وہ خاص اور سپیشل اس لیے ہے کہ میں پہلی دفعہ کسی ٹرانسجنڈر کے ساتھ بات کرتا ہوں اور جس ٹرانسجنڈر کے ساتھ میں بات کرتا ہوں وہ بھی بہت ہی سپیشل ہے آپ نے بہت سے ٹرانسجنڈر کو دیکھا ہوگا ہماری سوسائٹی میں ہیں لوگ ریسپیکٹ کرتے ہیں لوگ ان کی عزت بھی کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسی بھی ہیں جو ان کو وہ ریسپیکٹ نہیں دیتے جو ان کا حق ہے اور بحیثیت انسان ہمیں ہر انسان کی ان کو ریسپیکٹ دینا ہے ان کی عزت کرنی ہے تو ان کا نام ہے گڑیا اور ان کا اپنا نام ہے فیصل قریشی فیصل قریشی یا گڑیا کا تعلق اسلام آباد سے ہے اور جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ میں پہلی ٹرانسجنڈر ہے جن کو جاب ملا ہے گڑیا اسلام علیکم جی علیکم اسلام کیسی ہیں آپ ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر آپ کیسے ہیں آپ سے مل کر مجھے بہت اچھا لگا خوش بھی ہوا کیونکہ میں جب پشاور میں تھا تو نیوز میں سنا تھا آپ کے بارے میں کہ جاب ملی ہے ان کو ایک سال پہلے میری پاکستان بیت المال میں مجھے پارنٹ کیا گیا تھا اور ایزا ٹرانس ہی میری وہاں پہ ہائرنگ ہوئی تھی اور یہ بیت المال کا انیشیٹیف تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ میں فرس ٹیم ٹرانس کو ہائر کیا گیا تھا اس سے پہلے گڑیا کیا کرتی تھی آپ ذرا بتائیے اس سے پہلے تو میرا فیملی بیکراؤنڈ یہی تھا کہ ملہب سٹیڈی تو میری کنٹینیو نہیں ہو سکی کیونکہ جب سکول لائف میرے فادر کی ڈیت ہو چکی تھی جب میری ایج ٹویل پیئر تھی اس کے بعد سکول ہمیں بچپن سے ہی ڈسکریمنیشن سٹیگما سیرو ٹائپنگ کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے محلے والے باہر جو تو لوگ کہتے تھے کہ آپ چلتے گے اس طرح بات کس طرح کرتے ہو آپ کی آواز کس طرح کی ہے اسی طرح سکول میں بھی مجھے بہت زیادہ ہریسمنٹ اور سیکشل ابیوز ابیوزنگ کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے میں نے سٹیڈی اپنی سٹاپ کر دی تھی اور میں نے میٹرک تک ہی تعلیم حاصل کی اور پھر گھر پہ ہی میرا ٹائم گزرتا تھا کب آپ کو پتا چلا کہ آپ ٹرانس جنڈر ہیں ٹرانس جیسے بھی ہماری جو کہتے ہیں نا جو بچپن کی کھیلنے کھوڑنے کی ایج ہوتی ہے نا وہ ہماری تو اس ٹیمچن میں گزرتی ہے کہ آخر ہم لوگ کیا ہیں ہماری جنڈر ایڈنٹیٹی کیا ہے کیونکہ ہمارے گھر والے ایزا میل ہمیں ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری فیلنگ اور ہماری سوچ اور ہماری جو روح ہوتی ہے وہ ہماری ڈیفرنٹ ہوتی ہے ہم خود کو ایک فیمل سمجھتے ہیں تو گھر والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ایک مرد کی طرح زندگی گزاریں ہم میں ہی ایسے لگتا ہے کہ ہم ایک عورت ہیں تو پہلا تو ہمارا یہی ٹینشن میں وہ ٹائم گزرتا ہے کہ آخر ہم ہیں کیا اور بچپن سے ہی ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم ڈیفرنٹ ہیں اور باقی لوگوں سے مختلف ہیں پھر اس چیز کا احساس لوگ دلوانا شروع کر دیتے ہیں جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں آپ کے رشتہ دار آپ کے محلے دار یہی آپ کو اس چیز کو ریالائز کروا دیتے ہیں کہ آپ ڈیفرنٹ ہو آپ چلتے اس طرح ہو آپ بات اس طرح کرتے ہیں اچھا گوڑیا یہ بتائیے موزیک ہے اسلام آباد میں اور پورے ملک میں بہت زیادہ ٹرانس جنڈر کمیونٹی رہتی ہے آپ نے کیوں اس جوب کو سیلیکٹ کیا یا آپ کو آفر آئی تھی اس جوب کی بلکل مجھے کیونکہ میری سٹیڈی آپ کو میں نے بتایا فادر کی ڈیفرنٹ ہو چکی تھی اور میری سٹیڈی صرف میٹرک تک کی تھی اور پہلے بچپن میں یہ تھا کہ بہت زیادہ بزدلی تھی در لگتا تھا جیسے جیسے ایج بڑھتی گئی یہ سمجھ آئی کہ میں نے اس کے لئے خود ہی کچھ کرنا ہے اپنے لئے آواز اٹھانی ہے اور اپنے لئے خود ہی کچھ چینج کرنا ہے پہلے تو اتنا ڈر گی تھی میں نے دو دفعہ سوسائیڈل اٹیمٹ کی ہے دو دفعہ میرا سٹیمک واش ہوا اور اس کے بعد میں نے کہا نہیں اس طرح تو زندگی نہیں گزرے گی آپ مرنے کی کوشش بھی کرو لیکن اگر آپ کی موت نہیں لگی تو آپ مرو گے نہیں تو مجھے جینا ہے اور اپنے لئے خود کچھ کرنا ہے پاکستان بیت المال میں میری جوب ایسے ہوئی کہ میں وہاں سکولرشپ کے مجھے پتا چلا تھا کہ وہ فینانشل سپورٹ وغیرہ کرتے ہیں اور وہاں پہ سکولرشپ بھی دی جاتی ہے جب وہاں میرا جانا ہوا سکولرشپ کے لئے تو وہاں کیمڈی صاحب نے مجھے جوب کی خود آفر کی کہ آپ یہاں پہ جوب بھی کریں اور پارٹ ٹائم اپنی سٹیڈی کو کانٹینیو کریں ٹھیک ہے کپڑے آپ نے مردوں والے پہنی ہے اس کی کیا وجہ ہے اور بال بھی کیونکہ ایک سر ٹرانس جنڈر کو جب میں دیکھتا ہوں تو ان کے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں کپڑی بھی وہ فیمیلز کی پہنتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے ایکزیکلی بلکل ہمارے جو ٹرانس جنڈر کمیونٹی ہے میں بھی ایک ٹرانس ومن ہوں اور باقی ہماری ٹرانس ومن جو ہے آپ نے ان کو بھی دیکھا ہوگا وہ بلکل آپ کو فیمیل درسنگ میں نظر آتی ہیں لیکن مین ایشو یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا ایکسیپٹنس کا مین مسئلہ ہمارا ایکسیپٹنس کا ہوتا ہے کہ ہمیں اس چیز کے ساتھ ایکسیپٹنس نہیں کیا جاتا کیونکہ میں اپنی فیمیلی کے ساتھ ہوں اور اپنی ماما اور اپنے گھر والوں کے ساتھ میں میری رہائش ہے اس وجہ سے مجھے اس طرح رہنا پڑتا ہے میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی فیمیل کی طرح درسنگ کروں مطلب دل تنگ رہتا ہے ان کپڑوں میں آپ کا میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں فیمیل جیسی ڈرسنگ کروں لیکن کیونکہ میں فیملی کے ساتھ ہوں اور فیملی میں اس طرح ایکسیپٹنس بہت کام ہے تو اس لئے میں اس طرح ہوں یہ فیملی کیا بات آپ نے کی کیونکہ آپ کے جیسے جتنی بھی ٹرانس جنڈر کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ اپنی گروہ کے پاس رہتے ہیں گروہ کے پاس بھی آپ جاتی ہیں بلکل میری گروہ بھی ہیں اور ان کے پاس بھی میرانا جانا ہوتا ہے ہم لوگ ملتے رہتے ہیں اور کوئی بھی مسئلہ ہو ہمیشہ مجھے اچھا گائیڈ کرتی ہیں اور ہمیشہ سپورٹ کرتی ہیں ابھی جو ٹریننگ ہمارا چل رہا تھا ریپرڈکٹیو ہیلتھ اینڈ رائٹ آپ نے بھی یہ ٹریننگ حاصل کیا کیا کچھ سیکھا آپ نے اس ٹریننگ میں ہماری تو کیونکہ میں نے مانسٹر ٹریننگ کی تھی ٹی او ٹی جس طرح ٹریننگ کرواتے کے سترہ ہیں ٹریننگ کو بنایا کس طرح جاتا ہے اس کے بعد ریپرڈکٹیو ہیلتھ کیونکہ ہمارا ٹاپک تھا تو اس کے اوپر ہم نے یہ سب سے پہلے یہ دیکھا ہے کہ ریپرڈکٹیو ہیلتھ کو ہم کس طرح ٹھیک رکھ سکتے ہیں لائک ریپرڈکٹیو ہیلتھ اگر ہم نہیں اس کے بارے میں اویرنس نہیں ہوگی تو اس سے کیا کس طرح ریپرڈکٹیو ہیلتھ کے لئے بہت ضروری ہے فیملی پلاننگ کرنا فیملی پلاننگ کس طرح کی جائے گی کانٹرسپشنز وغیرہ کس طرح یوز کرنے ہیں لوگوں میں اویرنس کس طرح پھیلانی ہے اور ان چیزوں کا ضروری ہونا کتنا ضروری ہے اگر فیملی پلاننگ نہیں کی جائے گی اور جتنے بچے زیادہ ہوں گے مدر کے لئے بھی اور بیبی کے لئے بھی اتنا نقصان ہوگا منٹل ہیلتھ کے ایشیوز ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم سیف سیکس کس طرح کر سکتے ہیں کانٹرسپشنز وغیرہ اگر یوز کریں گے تو اس سے ہم سیف سیکس پی کر سکتے ہیں بعد میں ایس ٹی جیز وغیرہ اور ایس ٹی آئیز پھیلتی ہیں ان چیزوں کے بارے میں ہمیں ایویڈ کیا گیا اس کے علاوہ ہم نے ایس ٹی جیز کے بارے میں بات کیا ویسے تو سیونٹین ایس ٹی جیز ہیں لیکن یہاں پہ ہمیں فور کے بارے میں بتایا گیا اس کے بارے میں بات کی اس کے علاوہ ہم نے لیجسلیشن وغیرہ کے بارے میں بات کی اور ہمارے کیا کیا رائٹس ہیں ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے مطابق ان کے بارے میں ہم نے ایڈیو گئے آخر میں یہ بتائیے گا پچھلے دنوں آپ کو معلوم ہوگا آپ نے شاید پروٹیسٹ وغیرہ بھی کی ہوں گے کہ پشاور میں گلپانہ کو قتل کر دیا گیا اور اس کے علاوہ اسلام آباد میں جو آپ کی گروہیں ان کے گھر پہ بھی فائرنگ ہوئی تھی یہ وجہات کیا ہے اور کس طرح ان وائلنس کو ان تشدد کے جو واقعات ہیں ان کو روک سکتے ہیں ان کو روکنے کا سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ ہم لوگوں میں جتنی ہو سکے اویرنس پھیلائیں لوگوں میں جتنی ایک سیپٹنس آئے گی ہم لوگوں کو ایک سیپٹ کریں ہم لوگ بھی آپ لوگوں کی طرح نارمل انسان ہیں ہم سب نارمل انسان ہیں میں ہمیشہ یہ بات ضرور کرتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان کو کہا تھا تو انہوں نے مرد اور عورت کو نہیں کہا تھا انہوں نے انسان کا ورڈ یوز کیا تھا مرد عورت اور خواجہ سرہ سب انسان ہیں تو سب کو انسان سمجھا جائے ان کو بھی جینے کا زندہ رہنے کا کھانے پینے کا صحت کا ایڈوکیشن کا ووڈ ڈالنے کا اور ان کے بھی بہت سارے حقوق ہیں جو ان کو دیے جائیں اور ان کو پلیز آپ اٹھا کر کچھروں کے ڈبوں میں مت پھینکیں یہ دنیا میں صرف ناچنے گانے تالیاں بجانے فنکشن کرنے کے لئے نہیں آئے اگر آپ ان کو ایکسپٹ کریں گے گھروں پہ رکھیں گے ان کو اپنے باقی بچوں کی طرح ایڈوکیٹ کریں گے تو ان فیوچر میں یہ رول موڈل بنکے انشاءاللہ سامنے آئیں گے اور باقی گل پرنا کا جس طرح وہ فنکشن پہ جا رہی تھی ان پہ فائرنگ کی گئی اور پچھلے دنوں میں آئشہ موہر اسلامباد پہ ان کے گھر پہ آکے فائرنگ کی گئی تو بس یہی ہے کہ لوگوں میں جتنی ایکسپٹنس آئے پہلے تو جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں ان کو سزا دی جائے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ان کے ساتھ اگر ظلم زیادتی کی جائے گی تو ان کے لئے بھی کوئی بولنے والا ہے اور ہمارا قانون موجود ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا محصوم کو انصاف ملنا چاہیے اور جو ظالم اس کو سزا ملنے چاہیے بہت شکریہ جی دوستو یہ تاہی گڑیا جو اسلامباد سے بلانگ کرتی ہے اور بیت المال میں از ایک کلرک یہ پچھلے تقریبا ایک دو سال سے کام کر رہی ہے اس انٹریوی کا مقصد صرف یہی تھا ایک تو یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ٹریننگ میں تھی یہاں اسلامباد میں جو ریپروڈکٹیو ہیلتھ انڈ رائٹس کے حوالے سے ٹریننگ دا ایکٹ انٹرنیشنل میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ ان کی ایک ٹریکشن بھی ہو جائے اور ان کے وہ جو ایکسپیرینس سے گزری ہے وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لے گی ہو تو برائے مہربانی اپنے ساتھ شیئر کیجئے گا ہمارا چینل جو ہے وہ بھی سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج جو ہے یونیوز وہ بھی لائے کریں دوسری ملاقات تک تب تک کیلئے اجازت چاہوں گا میں ساکبہ حریدی اپنی دعاوں میں ہم مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ